موسیقی یس مسیح کے زندہ جلالی بابرکت اور پرفضل نامے میری طرف سے تمام ہیونس ٹی وی دیکھنے والوں کو بہت بہت دیکھی گرانیوں سے اسلام کو بلو تو آج ہم اس نئے ارشاد آزم میں ایک نئے بیرام کے ساتھ بائی بن مقدس کو لے کر آپ کے سامنے ہیں اور میرے عزیز جربہم خدا کی حصوری میں آتے ہیں یا خدا کی کلام کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو ایک چیز کا ہمیشہ کیا رکھا کریں کہ آپ اپنا پورا فوکس اپنی پوری توجہ خدا کی حصوری کے لئے لگائیں خدا کی کلام پر منائیں اور میں ایک بات ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں اور جب ہم کلام کرتے ہیں یا خدا کا کلام سنتے ہیں تو اس وقت خدا کا کلام یعنی خدا خود ہم سے باتیں کرتا ہے اور خدا کا کلام آتا کہاں سے ہے یہ خدا کا کلام خدا کے اندر سے نکلتا ہے اور بائی بن مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا کا کلام کبھی بھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا تو آج جب خدا کا کلام آپ کی اور میری زندگی میں نازل ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی بے تاثیر اثر کیے بغیر اور ان کے اثرات کون سے ہیں خدا کے کلام کے پہلا اثر کہ وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے دوسرا اثر کہ خدا کے کلام کی بدولت خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم اور ہمارے خاندان برکت کو رسیب کرتے ہیں خدا کے کلام کے وسیلہ سے جب یہ ہماری زندگیوں میں اس کا نزول ہوتا ہے تو ہمارے سپیرچول زندگیاں ببرکت ہوتے ہیں خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم بہت ساری خدا کی آسمانی نعمتوں کو رسیب کرتے ہیں اور ان کو رسیب تب کیا جا سکتا ہے جب ہم اس کتاب مقدس کو بخوبی طریقے سے یعنی اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ اپنی پوری قابلیت کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہوں اور خدا کی طرف متوجہ ہونے کے لئے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ساری فکریں ساری پریشانیاں چھوڑ کر خدا کے کلام کو سنیں اور جب ہم خدا کی کلام کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو تب ہمیں بہت ساری برکات کو رسیب کرنے کا موقع بیتا ہے حالیلیہ آئیں ہم آج کتاب مقدس میں سے اپنی زندگیوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے زبور نبیس میں سے خدا کے بندہ مقدس دعود نبی کی معنفت سے سنیں گے زبور نبیس کی کتاب اس کا وطی سواباب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت کریمہ کے اندر یوں لکھا ہے مبارک ہے وہ جس کی خطاب بکشی گئی اور جس کا گناہ ٹھانکا گیا مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداون نبیس صاحب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکرمے کتاب مقدس کا پڑا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے بائے سے برکت ہو میرے عزیزو آج کا جو پیغام ہے وہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت اہم ہے وہ ہماری جسمانی نشنما کے لیے بہت بہت اہم کرتاہ ادا کرے گا جیسے کہ لکھا ہے مبارک ہے وہ جس کی خطاب بکشی گئی انسان جب اس زمین پر پیدا ہوتا ہے تو جب پیدا ہونے کے ساتھ جب وہ زمین پر بھڑتا پھلتا ہے اور جیسے جیسے وہ قد گوشت میں بھڑتا ہے تو اس کو جب عقل اور سمجھ کی تمیز آ جاتی ہے تو جب اس کو دو چیزوں کا پتہ لگتا ہے ایک اچھائی کا ایک برائی کا وہ اچھائی کو کم ترجی دیتا ہے اور برائی کو زیادہ دیتا ہے اور بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان ہمیشہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس کو ہر چیز کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی شخص دو شخص بیٹھیں ہیں اور ایک شخص اٹھ کے دوسرے شخص کے موں پر تماشا دے مالے اور بعد میں کہے کہ مجھے یہ شیطان نے کہا ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کو ہر ایک چیز کی اگاہی ہوتی ہے چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے لیکن انسان جانتے ہوئے بھی نہیں جانتا اور سنتے ہوئے بھی نہیں سنتا کیونکہ ہم سنا کر دیتا اس لیے آج مبارک اگر ہم ہیں تو صرف اور صرف اگر خدا کے کلام کی اہمیت کو اپنی زندگی میں جانتے ہیں خدا ہوتی یسو مسیح جو ہمارا نجات دینے والا ہے ہمارا نجات دہندہ ہے اگر اس کے سچے پیروکار ہیں تو تب ہی ہماری خطائیں بکشی جا سکتی ہیں ادروائیس ہماری کوئی خلطی خطا بکشی نہیں جا سکتی اور یہاں پر بڑا خوبصورتی کے ساتھ خدای قدوس نے اپنے بندہ کی بات خود سے لکھایا کہ مبارک ہے وہ اور مبارک کا لفظی مطلب ہے بابرکت کا اور جب بابرکت ہونا ہے یا بابرکت ہونے کے لیے ہم نے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری خطائیں دھانکی جائیں آج کوئی انسان دوسرے انسان کے مناہوں کو نہیں دھانکتا بلکہ اس کے اوپر سے پردہ اٹھاتا ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ نہ تو شرماتا ہے نہ اسے ہج کچھ ہٹ ہوتی ہے کہ میں اگر اس کے پردو اس کی کوئی غلطی خطا ہے اس پر پردہ ڈالنے کی بجائے اس کے اوپر سے اس کو پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس شخص کی بدنامی سے آتا ہو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کی بدنامی کرنے کے بجائے ہمیں اسے بدنام کرنے کی بجائے ہمیں اس کو عقل اور دانائی کی بات بتا لی چاہیے ہمیں خدا کے کلام کی اگاہی دنے چاہیے یسو مسیح کی اگاہی دنے چاہیے جیسا کہ یسو مسیح کے جب میں مقدس یوہنہ رسول کی عجیر پاک کا متعلق ہوتے ہیں اس کے اندر لکھا ہے وہ تجھ خدا واحد اور برہد اور یسو مسیح کو جسے تُو نے بھیجا جانے گا جب تک لوگ یسو مسیح کو نہیں جانے گے خدا کے کلام کی اہمیت کو نہیں جانے گے خدا کے بتائے ہوئے سنہی کانونوں پر نہیں جانے گے تب تک ہماری غلطیاں خطائیں ڈھانکی نہیں جائیں گے میں ہمیشہ ہمیشہ قلیسیاں میں جب بھی جاتا ہمیں بادات کے لیے تو میں ایک چیز ہمیشہ کیا تھا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اپنے قبضہ میں رکھیں اپنی عقل کو ہمیشہ اپنی قبضہ میں رکھیں اپنی جسمانی ترتیب کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیں جب تک یہ تین چیزیں آپ کے کنٹرول میں رہیں گی آپ ہر وقتی خطا کرنے سے پہلے آپ کو خدا کا روح گائیڈ کرے گا اور مبارک ہے وہ جس کو خدا کا کلام اور خدا کی پاک روح گائیڈ کرتی ہے کیونکہ ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں اور جب انسان اپنی مرضی کرتا ہے جب انسان اپنی مرضی کو زیادہ درجہ لیتا ہے جب انسان اپنی اکل کو زیادہ درجہ لیتا ہے تو پھر ہم ہمیں وہ جو اکل ہماری یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے اور بتھیروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتی ہے اور یہ خدا کا کلام ہمارے لیے آج یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اگر اپنی غلطیوں خطاوں کو ٹھانکنا ہے خداون کی حضوری میں تو ہمیں سب سے پہلے آج خدا کی حضوری میں توبہ کرنی کی ضرورت ہے اور جب ہم توبہ کرتے ہیں کوئی شخص دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر کوئی شخص یہ نہیں اقرار کر سکتا یہ نہیں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا کہ میں کب تک زندہ نہیں ہو کوئی شخص یہ بات اقرار نہیں کر سکتا کیونکہ انسان کے اندر یہ جو زندگی کا دم چڑھ رہا ہے یہ آج ہے کل نہیں ہے یہ کب تک انسان زندہ ہے اس مٹی کے پتلے کے اندر کب تک زندگی کا دم چڑھ رہا ہے کوئی شخص نہیں جانتا اگر جانتا ہے اگر کوئی ذاتِ اقدس جان دیا تو وہ خدای قدوس کی ہے وہ خدا اندیس مسیح کی ہے وہ ان کو اجس کی ہے اور ہمیں اگر زندگی کی زمین پر زندہ ہیں تو صرف یہ چاہیے کہ ہم جتنی دیر زندگی کی زمین پر زندہ رہیں اپنے جسم کی خواہش پر اپنی اکل پر اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں اور جب تک ان چیزوں پر کنٹرول رہے گا ہمارے کبزہ میں رہیں گی تب تک تب تک ہم خدا کے کنٹرول میں رہیں گے جیسا کہ میں ایک کورس اکثر اوقات گاتا اور سنتا بھی ہوں کہ کر لے کبزہ اے پاکلو کر لے کبزہ اے پاکلو جب بھی اپنا موں میں کھولوں حکمت کے ہی جملے بولوں میرے موں پہ کبزہ میری روح پہ کبزہ کر لے کبزہ اے پاکلو اور جب خدا کے پاکلو کا کبزہ اس جسم کی خواہش پر ہماری اکل پر ہماری زبان پر بجاتا ہے تب ہی ہم اکل اور دنائی سے اس معاشرے میں زندگی بسا کرتے ہیں اور اگر ہم اس معاشرے کی خواہشوں کے مطابق چلیں گے انسانوں کو خوش کرنے کے پیچھے چلیں گے تو ہم اپنے خدا کو خوش عزیزوں نہیں کر سکتے تمام بہنوں اور بھائنوں سے آج اس کلام مقدس کے وسیلہ سے یہ التماس ہے کہ آپ ہمیشہ انسان کی خواہش کے مطابق نہیں رشتہ داروں کی خواہش کے مطابق نہیں اپنے عزیز و قارب کی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اپنے زندہ خدا کے کلام کی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرے اور خدا کے کلام کی خواہش کیا ہے پہلے تو خدا اپنے خدا کو سیجدہ کرو اور صرف اسی زندہ خدا کی ستائش اور حمد اور اسے سیجدہ کرو دوسرا تو خدا کا نام بے فائدہ نہ لے تیسرا تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا یہ وہ خواہشات ہیں جو خدا کی ہیں جو خدا نے اپنے بندہ کے ذریعہ سے اپنے لوگوں کو دی کہ تو اپنے ان خواہشوں پر جو خدا کی ہیں ان خواہشات کو جو خدا کی طرف سے ہیں ان خواہشات کو جو ہمیں میراس کے طور پر بھی دی جو شخص اس ان قیمتی خواہشات پر عمل کرتا ہے جو شخص ان قیمتی خواہشات پر جو خدا کی طرف سے ہمیں میراس میں مل چکی ہیں مل رہی ہیں جو ہر روز خدا کے خادمی ہمیں بار بار تعلیم مقدسہ کے ذریعہ سے یہ بناتے ہیں تو اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو تب ہی ہم عبدی زندگی کے وارث ہو جاتے ہیں تب ہی ہم عبدی زندگی میں داخل ہونے اور عبدی حیات کی اس کتاب مقدس کے اندر نام لکھوانے کے لائک ہو جاتے ہیں اور اس کتاب مقدس کے اندر اگر نام لکھوانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی خطاؤں پر آج اپنی غلطیوں پر آج اپنے روشوں پر آج اپنے خواہش پر غور کریں ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آپ آج ہر چیز پر جب غور کریں گے تو میرے عزیزوں آپ کو ہر چیز کا بھید جو خدا کی کلام کی وسعادت سے آپ پر کھلتا ہے جب کھلے گا تو آپ کو عقل اور دنائی جو خدا کی طرف سے آپ کو اور مجھے میراس میں ملی ہم ان بیدوں کو جانے گے ہم اپنی عملی زندگی میں آئے گے تو تب ہی ہماری خطائیں دھانکی جائیں گی کیونکہ خدا قدوس کو پتہ چل جائے گا خدا قدوس کی حصوری میں ہمارا نام اور خدا کی نگاہ تو پھر ہماری غلطی خطائیں جو ہیں وہ خدا پر پردہ ڈال دیتا ہے ان کو بھول جاتا ہے ان کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ ہماری ریاست ہمارے عدب ہماری خدا قدوس کو سجدہ اور ہمارے عبادات کے وسیلہ سے ہی ہمارے خدا کی طرف سے ہم پر رحم ہونا شروع ہو جاتا ہے آج جب میں نے یسو کو قبول کیا مجھ پر فلان عزمائش آئی مجھ پر میں نے یسو مسی کو قبول کیا میری زندگی پر بیماری آگئی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا فلانہ ہو گیا مجھے کچھ ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا لیکن میں آپ کو آج ایک چیز بتاتا ہوں اگر ہمارے خدا عزمائش آتی ہیں اگر خدا عزمائش پر عزمائش آتی ہیں اگر عزمائش پر عزمائش دکھوں میں آ جاتی ہیں اگر خدا عزمائش پر عزمائش ہماری زندگی میں رکافت مسیبت پریشانیاں دکھ تکلیف اور ناحق لوگ ہماری طرف برے برے ارزام لگاتے ہیں تو آپ مبارک ہیں آپ خدا کی نظر میں مبارک ہیں آپ خدا کی نظر میں مقبول ہیں کیونکہ مبارک ہیں وہ جو خدا کے لئے برداشت کرتے ہیں وہ ہی خدا کو دیکھیں گے اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی غلطیوں خطائوں کو ڈھانکنا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ انسانوں کی کوہشوں کے مطابق نہیں بلکہ خدا کی کوہش کے مطابق زندگی بسر کریں جب آپ خدا کی کوہش کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو آپ کی غلطیاں خطائیں خدا کی نظوری سے تھاکی جائیں گی بلکہ خدا آپ پر اب اسے ابت تک ہمیشہ خاص نظور دے گا اور جب اس نظور کا ہونا آپ کی زندگی میں آپ کی عملی زندگی میں ہوگا تو تاب ہی خدا قدوس کی جو آسمانی نعمتیں ہیں وہ آپ کو میرا آس میں ملے گی ہم اسی طرح آگے بھڑیں اور لکھا ہے مبارک وہ آدمی جس کی بدکاری خدا مدلی صاحب میں نہیں لاتا مبارک وہ آدمی ہے مبارک وہ بہن ہے مبارک وہ بیٹی ہے مبارک وہ شخص جس کی زندگی کے اندر دم چل رہا ہے جو اس روئے زمین کے اوپر زندگی رکھتا ہے مبارک ہے وہ جس جس کی غلطی وہ میرا خدا آسمان اور زمین کا مالک خدا جو صبح کو شام میں شام کو صبح رہا ہے اور دنوں کو مہینوں میں بدر رہا ہے مہینوں کو سالوں میں بدر رہا ہے سالوں کو صدیوں میں بدر رہا ہے اپنے لوگوں سے سجدہ کروارا ہے اپنے لوگوں پر رحمتیں کر رہا ہے اپنے لوگوں پر خاص برکات کو نازل کر رہا ہے تو وہ خدا جو ان ساری ساری کائنات کا مبدہ ہے جو اس ساری کائنات پر اختیاری کل رکھتا ہے جو اس ساری کائنات کی چاروں ہماؤں اور چار سمتوں کی طرف سے آنے والی ہماؤں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں وہی خدا جو آپ کا اور میرا زندہ خدا ہے وہ آپ کی اور میری غلطیوں کو حساب میں نہیں لاتا وہ تب نہیں لاتا وہ اس وقت نہیں لاتا جب ہم اپنی پورے دل اپنی پوری اکل اپنی پوری سمجھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ خدایی کا دوسر کو سجدہ کرتے ہیں تب ہمارا خدا ہمیں کسی بھی مسئبت میں گرنے نہیں دیتا آج میرے عزیزو یہ ہیمنز ٹی وی بھی خداون کی طرف سے ہے یہ اس لیے دیا گیا تاکہ ہم سب مل کر سب ایک دل ایک جان ہو کر خدای قدوس کے کلام کے ان گہرے بیتوں کو لوگوں تک پہنچائیں خدا کے کلام کے ان گہرے بیتوں کو جو خداون نے ہمیں دیئے اور جیسا کہ بائبل مقدس کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ جب تک مجھے ہر ایک آنکھ نہ دیکھ لیں یہ سمسی کا آنا نہیں ہے اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعہ سے ہر ایک آنکھ خدا کے جلال کو دیکھ رہی ہے خدا کے فضل کو دیکھ رہی ہے خدا کے فضل سے معمول ہو رہی ہے اور میرے عزیزو خدا ہم یہ سمسی کا اب آنا بے حد ضروری ہے اور خدا ہم یہ سمسی بہت جلد آنے والے ہیں آج آپ اور میں تیاری کریں آج آپ اور میں اور ہمارے رشتے دار دوست احباب ہمارے وہ تیاری کریں کیونکہ ہمارا زندہ خدا ہم دی یسو مسیح جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر چڑ گیا پھر سے ہماری زمینوں میں آنے والا ہے اور اس نے کہا کہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن میرے موں کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گے اور بے شک آج اور بلکہ ابتہ خدا کے موں کی باتیں ہرگز نہیں ٹلتی میرا زندہ خدا جو کہتا ہے جو فرماتا ہے وہ اب سے ابتہ ہوتا ہے ہونا ہے اور ہوتا ہی رہے گا اور آج کا جو ہمارا ٹاپک وہ یہ تھا کہ مبارک ہیں ہم اگر ہماری گلدیاں خطائیں دھاکی گئی مبارک ہیں ہم جو ہماری غلطیوں خطائوں کو خدا حساب میں نہیں لاتا اور آگے لکھا ہے جس کے دل میں مکرم ہیں اور مبارک وہ ہے جس کے دل کے اندر مکرم ہیں آج ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے بہت سارے مکرم پائے جاتے ہیں ہم دوسروں کے خلاف بہت برے برے منصوبے بات دیں یہاں تک کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسرے خدا کے خادمین کے لیے بھی اپنے دلوں کے اندر مکرم رکھتے ہیں نہ حق باتیں سوچتے ہیں نہ حق ان کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں لیکن آج میرے عزیزو ہمیں خدا کے جن خادمین کے پاس جن خدا کے خادمین کے پاس کتاب مقدس ہے ان کی عزت کریں اور جو خدا کے خادمین خدا کی طرف سے بھیجے گے آپ ان سف کی عزت کریں آپ کسی کی طرف انگلی نہ اٹھائیں آپ کسی عام شخص کی طرف انگلی نہ اٹھائیں آپ کسی خدا کی خادم کی طرف انگلی نہ اٹھائیں آپ کسی بھی دنیا کے اندر جتنے بھی مشنریز ہیں آپ کسی کو برا نہ کہیں کیونکہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی کے پاس ایسا اختیار نہیں کہ وہ کسی کو برا کہیں وہ کسی کو ناحق اس کی طرف انگلی اٹھائیں سب خدا کے خادمین جن کو خداون کی طرف سے خدا کا کلام دیا گیا سب اچھی ہیں ہر شخص اچھا ہے ہر بیٹی اچھی ہے ہر بھائی اچھا ہے آپ خود اچھے ہونے کی کوشش کریں جب آپ اور میں اچھے ہو جائیں گے ہمیں دوسرے بھی اچھے لگیں گے جب تک ہم اچھے نہیں ہوں گے جب تک ہمارے اندر سے جو بری تاثیر ہے جو بدکوئی اور نہاک انگلیاں اٹھانے والی گندی تاثیر ہمارے اندر جب تک کام کرے گی ہم دوسروں کے اندر مختلف نقص نکالیں گے لیکن آج ہمیں ایسا نہیں کرنا بلکہ آج کے بعد ہمیں صرف اور صرف خدا کے خادمین کی عزت کرنی ہے تمام مشنریز کی عزت کرنی ہے تمام خدا کے خادمین رسولوں کی اور جتنے بھی مبشران ہیں پاسٹرز ہیں ڈیکنز ہیں ڈیڈرز ہیں ان سب کی عزت کرنی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ تمام پلیسی آئی میمبرز کی بھی عزت کرنی ہے تمام بہنوں کی بھائیوں کی رشتہ داروں کی عزت کرنی ہے جب ہم دوسروں کی عزت کریں گے جب ہم دوسروں میں نقص نہیں نکالیں گے تو ہمارے اندر بھی نقص نہیں نکالیں جائیں گے جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم جو زمین پر بھو گے وہ تمہارے لیے کاتا بھی جائے گا جو کچھ ہم نے زمین میں بھونا ہے ہم نے کاتنا بھی بھوئی ہے ہم جو دوسروں کے لیے بیج بوئے گے میرے عزیزوں ہمارے لیے بھی وہی بیج بویا جائے گا تو آج میں تمام بہنوں سے بھائنوں سے کہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں کے اندر سے مکر کو نکال دیں اپنے دلوں کے اندر سے بغز کو نکال دیں اپنے دلوں کے اندر سے نقص نکالنے والے جو گندی تاثیر ہیں ان کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں آج توبہ کریں رجول آئیں تاکہ آپ کی اور میرے جو غلطیاں خطائیں ہیں خدا ہی صاحب میں نہ لائے بلکہ ہمارے دلوں کے اندر جو جو نہ حق بری باتیں اٹھتی ہیں ہم ان پر غور کریں ان کو اپنی زندگیوں میں سے نکالیں تاکہ ہمارا زندہ خدا ہم سبوں کو برکت پر برکت دیں تاکہ ہم خدای قدوس کی عبدی زندگی عبدی حیات اور کتاب مقدس جو عبدی زندگی کی تاغ ہے اس کے اندر نام لکھوانے کے لائق بن جائیں خدای قدوس کے آگے جھکیں اسے سجدہ کریں یہی ہر بشر پر واجبہ رواہ ہے یہی ہر انسان پر رواہ ہے کہ وہ خدای قدوس کے آگے جھکیں وہ خدای قدوس کو سجدہ کریں وہ خدای قدوس کی بتائے ہوئی ان سنہی کارنونوں پر عمل کریں تاکہ عمل کرتے ہوئے عبدی زندگی کے وارش بننے کے لائق بن جائیں آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں سب کو چکائیں اور خدا مند کی حصوری میں آج اپنی غلطیوں خطاؤں کو خدا کی حصوری میں رکھیں تاکہ خدا ہماری غلطیوں خطاؤں کو حساب میں نہ لائے بلکہ عبدی زندگی میں کا وارش بنائے اور ہم عبدی زندگی کے وارش ہونے کے لائق اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلانے کے لائق بن جائیں آئیں سب اپنی آنکھوں کو بند کریں قدر مطلی خدا زمین اور آسمان کے خالق اور مالک مسیح اسو میں ہمارے زندہ آسمانی باپ ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آج ان قیمتی لبہات کے لئے جو آپ نے اپنی قدرت کے وسیلہ سے بخشے خدای قدوس آج جتنی بہنوں نے بھائنوں نے بزرگوں نے بچوں نے بیٹیوں نے آپ کے زندہ پاپ مقدس کلام کو سنا اس بات کے لئے شکر گزار ہیں اور خدای قدوس آج منت کرتے ہیں کہ آپ ہماری غلطیوں خطاؤں کو حساب میں نہ لائے گا بلکہ ان کو ڈھانک دیجئے گا اور آج ہم کی قرار کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد آپ کی بتائے ہوئے سنہری قانونوں کے مطابق اپنی زندگیاں بسط کریں گے اور عبدی زندگی کے وارث ہونے کے لائک بننے کی کوشش کریں گے اور خدای قدوس اگر ہم سے کوئی غلطی خطا یا باتوں باتوں میں کوئی خطا ہو جائے ہمیں معاف کر دیجئے گا تاکہ خدای قدوس ہم آپ کی نظر میں مقبول ہوں اور عبدی زندگی پانے کے لائک بن جائیں اور خدای قدوس اگر ہمارے دلوں کے اندر کوئی مکر ہے جھوٹ فریب ہے تو آج یسوسی کے نام سے اس سارے جھوٹ فریب کو اور ساری ناحق دوسروں کی طرح اٹھنے والی انگلیوں کو میں یسوسی کے نام سے بانتا اور حکم دیتا ہوں کہ ہمارے گھرانوں سے خاندانوں کے اندر سے زندگیوں کے اندر سے دلوں کے اندر سے زبانوں کے اندر سے جاتی رہو تاکہ ہم خدای قدوس کی بتائی ہوئی ان احکامات پر اپنی زندگیوں کو گورخوز کریں اور ہمیشہ خدای قدوس کے کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں خدای قدوس میں منت کرتا ہوں آج کی کلام یہ وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑھ کر دینا قائم رہنے کا فضل دینا تاکہ ہم اسی طرح آپ کے ارشاد آزم کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں اور عبدی زندگی کے بارث ہونے کے لائق بن جائے کیونکہ تیرے کلام میں لیکن تو جہاں دینے تک مفادہ رہے گا تو زندگی کا تاج پائے گا اس لیے خدا میں منت کرتا ہم آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کی غلطیاں خطائیں معاف کرنا ہمیں قائم رہنے کا فضل دینا یہ سوال مسیحہ کے نام میں یہ سب کچھ مانگتے اور بارتے ہیں آمین